بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تو جو نئے ہمارے نئے عودی داران جو مسلمی جوتھویں کو نئے آئے ہیں جس میں یوکے کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انفرمیشن سیکٹری ہیں اور جو لنڈن گٹر لنڈن کے عودی داران میں ان کو سب کو ویلکم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے اور یہ بھی ایک دوسرے کی آپس میں پیار محبت کے ساتھ مسلم رکھ نواز شریف کا ساتھ دیں تاکہ میرے شباز شریف صدر مسلم رکھ ان کا ساتھ دیں تاکہ ایک دوسرے کی پریزہ کی جائے تینکیو باری مچ ہم ان کے ساتھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم رکھ نون کے طرف سے دیا گیا شایہ ملک ریا صاحب کے طرف سے یوتھ ونگ کو اس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور یوتھ ونگ پہ ہمیشہ ہی بھاری ذمہ داریاں رہی ہیں یوتھ ونگ ہمیشہ سے ہی ملکوں کا ساتھ دیتی رہی ہے اسی طرح مسلم رکھ نون یوتھ ونگ پہ بھاری ذمہ داریاں ہیں مقصد یہ رہا کہ یوتھ ونگ کو کبھی مواقع نہیں ملے مواقع ملے تو کبھی ساتھ نہیں دیا گیا تو میں امید کرتا ہوں مسلم رکھ نون کی طرف سے بھی اور ہم سب یوتھ ونگ کی طرف سے بھی ہم مسلم رکھ نون اور اپنے پاکستان کے لیے دل و جان سے خالصتا نیت سے ان کا بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ نے صدر راجہ شکیل حیدر صاحب کا اور مسلم رکھ نون کے صدر زبیرگل صاحب کا جنہوں نے ہمیں کھلے بازوں سے ویلکم کیا اور ہمیں کچھ کرنے کا پلیٹ فارم دیا اور آج کی تقریب کے لیے میں ملک ریاض صاحب کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں کم از کم ریکنائز کیا کہ لڑکے آئے ہیں تو چلیں ان کو تھوڑا سا موقع دیا جائے تو انشاءاللہ ہم دل لگا کے اور اپنے سینئر کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور انشاءاللہ اس یوت کو آگے لے کے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آغاز کروں گا شکریہ دا کروں گا پہلے اپنے مسلم لیگ نون یوت کے صدر راجہ شکیل صاحب کا اور اس کے بعد زبیر خل صاحب جنہوں نے موقع دیا یوت کو اور کہ یوت آگے آئے اور اپنا کردار دا کرے اور اس کے بعد ملک ریاض صاحب کو جنہوں نے موقع دیا اور ایک پارٹی اٹینڈ کی سے ہم کے خدمات دا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شکریہ دا کروں گا راجہ شکیل صاحب کا اور ملک ریاض صاحب کا جنہوں نے ہمیں بلائے ایک عام آدمی کی آواز نہیں سنی جاتی اور یوت سونگ میں آنے سے ایک نوجوان کو یہ پلیٹ فارم ملا ہے کہ وہ جو بھی کہے گا وہ اٹ لیسٹ سنی جائے گی اور اس پر عمل کیا جائے گا اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم لوگ کوشش کریں گے ہمارے ملک کی ترقی ہوئے اور اپنی ہر اپنی ہر بات کو آگے بھرپور کوشش کریں گے کہ صحیح ڈیسیجنز لے کر ہم اپنے کام پورے کریں جو کہ پہلے اکیلے ایک انسان کے لیے نہ ممکن ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے میں صدر زبیرگل صاحب صاحب شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے یہ باقمی مشاورت صدر راجہ شکیل صاحب سے مل کر یہ لڑکوں کو چانس دیا اور انجم صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس کامیں میرا بہت ساتھ دیا سید ابرہ ماشاءاللہ گریٹر لندن کو نائب صدر نامزد کیے فاروق علی بات صاحب کو انفرمیشن سیکٹری نامزد کیا ادنان صاحب کو گریٹر لندن وائس پریزیڈنٹ نامزد کیا حافظ ساجد کو جنرل سیکٹری نامزد کیا گریٹر لندن ساد صاحب کو انہوں نے نامزد کیا ویسٹ لندن کا صدر تو جس طرح شروع سے یوت ونگ اگر آپ ہسٹری بھی چیک کر لیں تو یوت ونگ نے بہت کام کیا پاکسان کے لیے سپیشلی مسلم لیگ نون میں بہت کام کیا یہاں پر بھی کام کیا اور میں ریاستب کا بہت مشکور ہوں کہ ہر فکشن یہ رینج کرتے ہیں اس طرح یہ ساد لے کے چلتے ہیں اکبال صاحب بھی ماشاءاللہ بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم سب کھلے دل سے انہیں ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی رکافتیں دور کی جائیں اور انہیں کام کرنے دیا جائیں تینکیو سر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں نے قاردیعظم کے ساتھ کام کیا اور سب سے بڑی خوبی میں میں نے یہ دیکھی کہ جب بھی وہ آتے تھے کہ سب سے پہلے وہ کالیج سٹوڈنٹس کو خطاب کرتے تھے کسی کو نہیں پوچھتے تھے بڑے بڑے نواب وہ بڑے لوگ کھڑے رہتے تھے وہ صرف کالیج سٹوڈنٹس کو پہلے بولتے تھے آئیے ان سے بات کرتے تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا کیا کہا ہونے وہ سٹوڈنٹس جان سے یہ قائدیعظم جانتے تھے تو اتنی وہ سپورٹ کرتے تھے سٹوڈنٹس کو کہ کسی پہ کبھی بھی نہیں کی ہو کسی نے اور ایسا یعنی فیر آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جیسے نے سبائے انصاف کے اور صحیح سیاست کے کوئی کام آلت نہیں کیا نہ جھوٹ بولا نہ جھوٹ بولنے دیا نہ زیادتی کیا نہ پارٹی بر کو زیادتی کرنے دیا سٹیٹ فارورڈ کام کیا اور کامیاب ہوئے